اب ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں بیوی سے محبت کے الگ تقاضے ہیں بچوں سے محبت کے الگ تقاضے ہیں ماں باپ سے محبت کے الگ تقاضے ہیں پڑوسی کے محبت کے الگ تقاضے ہیں ساری محبتیں برابر تو نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضہ کیا ہے یہ محبت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے ہم نے دعویٰ کر دیا صاحب ہم رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں رسول سے بڑی محبت کرنے والے اس دعوے کا کچھ تقاضہ بھی ہے یہ آج کی میری تقریر کا بڑا اہم حصہ ہے اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنویں محبت رسول کے تقاضے کیا ہے تو سب سے پہلا تقاضہ جو اس محبت کا ہے اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے دنیا کے بہت سارے لوگ ایسے جو اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی کتابوں میں کوٹیشنز موجود ہیں مہاتمہ گاندی ابھی دو اکتوبر کو ان کی جہنتی منائی جاتی ہے ہمارے ملک میں مہاتمہ گاندی نے اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کی ہے تو محبت تو کیوں انہوں نے نبی سے ذکر بھی کیا اس محبت کا مگر یہ محبت آخرت میں کام آنے والی نہیں کیونکہ نبی پر ایمان آپ نہیں لائے تو نبی سے اگر پیار ہے نبی سے محبت ہے تو نبی پر ایمان لاؤ اسی لئے اللہ نے سورہ آراف کے اندر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبْعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو میرے نبی جو لوگ میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں میرے نبی کا احترام کرتے ہیں میرے نبی کی مدد کرتے ہیں اور میرے نبی کے اوپر جو شریعت اتری جو نور اترا اس نور کی پیروی کرتے ہیں اس کی اتباہ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت تک نجات لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو ملے گی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں کہتا اس کو نجات ملنے والی نہیں ہے ایک صاحب کی تقریر میں نے سنی ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی توحید کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے تو اس صاحب کہتے ہیں کہ 99.009% گنجائش تو نہیں ہے اس کے جنت میں جانے کی لیکن 0.001% گنجائش ہے اس کے جنت میں جانے کی کیا مطلب ہے بھائیس کا کیا مطلب ہے اس کا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر نجات پانی ہے کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ رسول ہیں اب آپ کی رسالت کو مانے بغیر کوئی نجات نہیں پاسکتا یہ پرسنٹیک بنانے والے ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ابو طالب سے بڑھ کے کوئی نبی سے محبت کرتا ہے ابو طالب جنہوں نے نبی کا ہر قدم پر ساتھ دیا سپورٹ کیا موت کے ٹائم ابو طالب کی وفات کے ٹائم نبی اکرم بہت چاہتے تھے میرے چچا کلمہ پر مخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی آتے ہیں ابو جہل بھی بیٹا ہوا ہے اور ایک اور آدمی اس کے ساتھ بیٹا ہوا ہے ابو طالب آخری ٹائم ہیں بستر امر پر ہیں اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں امی قل لا الہ الا اللہ اے چچا جان آپ آخری ٹائم ہیں آپ کا انتقال کا ٹائم ہیں آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے آپ میرے اوپر ایمان لے آئیے آپ رب کی توحید کا اعلان کر دیجئے اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے آپ کے لئے خجت کروں گا لیکن ابو جہل نے اور اس کے ساتھی نے کہا عبدالعبن عمیہ نام تھا اس نے کہا اترغب وعملت عبد المطلب اے ابو طالب کیا اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنا پڑا مشکل کام ہے سب سے پہلے یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے حق کو قبول کرنے کے معاملے میں کہ ارے باپ دادا غلط تھے کیا ہمارے ابو جہل نے اور عبدالعبن عمیہ نے اسی کو مہرا بنایا اور کہا ارے اپنے باپ کا مذہب چھوڑ دو گے ایک کتاب ہے کتاب التوخید پڑی ہے آپ لوگوں نے کبھی کتاب التوخید شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب التوخید اگر فیس بک اس بک چلانے سے فرصت ملے تو کبھی پڑھ لو یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے اگر ایل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو یہ کتاب زندگی میں ایک بار تو پڑھی لو اس کتاب میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور انہوں نے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا کہتے ہیں دیکھو بری سنگت کا بڑا بھرا اثر ہوتا ہے ابو طالب شاید کلمہ پڑھ لیتے مگر وہ جو دو گروہ گھنٹال بیٹھے تھے انہوں نے کلمہ پڑھنے نہیں دیا تو صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے صحاب برے لوگوں کی سنگت میں رہنے سے آپ پر کچھ نہ کچھ اثر پڑے آپ بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے ٹھیک ہے آپ بے نمازی تو نہیں ہو جائیں گے لیکن نماز کی اہمیت کم ہو جائے گی آپ کی نظر سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ سگریٹ ہو سکتا ہے نہ پیئیں مگر سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ کچھ کم ہو جائے گی یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر ابو طالب کے بازو میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے کہا باب دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور آخری جو جملہ ابو طالب کی زمان سے نکلا وہ کیا نکلا میں اپنے باپ ابو طالب کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں کلمہ نہیں پڑھا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو طالب جہنم میں جائیں گے نبی کا ساتھ دیا انہوں نے نبی کا بہت سپورٹ کیا عذاب میں کچھ تقفیف ہوگی جہنم میں حلقہ عذاب ان کو دیا جائے گا مگر جائیں گے وہ جہنم میں یہ بخاری کی روایت ہے ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی اگر آنکھیں نہ ہو تو روشنی سے کچھ نہیں ہوتا روشنی ہے لائٹے جگمگا رہے ہیں مگر آپ کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں تو ان روشنی کا اس کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی ابو طالب ایمان نہیں لائے تو نبی پر ایمان لانا یہ کم پلسری ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے والذی نفسی بیدہی لا يسمع بی احد من حاضل امتی یہودی ولا نصرانی میرے بارے میں جو یہودی سن لے جو عیسائی سن لے وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي هُرْسِلْتُ بِهِ اور وہ میری شریعت پر ایمان نہ لائے میری رسالت پر ایمان نہ لائے اللہ کان من اصحاب النار وہ جہنم میں جائے گا تو محبتِ رسول کا پہلا تقاظہ نبی پر ایمان لانا ہے کوئی لاکھ محبت کا دعویٰ کرے اگر نبی کو مانتا نہیں نبی پر ایمان نہیں رکھتا اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں نبی کو صرف نبی نہیں ماننا ہے رسول کو صرف رسول نہیں من آخری نبی ماننا ہے اگر کوئی نبی کو نبی مانتا ہے اور پھر کسی جھوٹے نبی کو بھی نبی مان لیتا ہے تو وہ بھی کافر ہے میرے نبی آخری نبی ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے بات نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان اور رقیدہ ہونا چاہیے اگر کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور آگے بڑھئے محبتِ رسول کا دوسرا تقاضی نبی کی عظمت کو پہچانو نبی کے مقام کو سمجھو نبی اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی ہیں اللہ کی اللہ کے بندوں میں سب سے معزز بندے ہیں اللہ کے نبی کا مقام اور نبی کی عظمت کو پہچانو نبی وہ ہیں کہ قرآن میں اللہ نے موسیٰ کو یا موسیٰ کہا عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہا دعوت کو یا دعوت کہا نوح کو یا نوح کہا مگر میرے آخری نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا محمد نہیں کہا کہیں یا ایوہا نبی کہا کہیں یا ایوہا الرسول کہا کہیں یا ایوہا المتصر کہا کہیں یا ایوہا المزمل کہا یہ نبی کی عظمت ہے یہ نبی کا مقام ہے اللہ اپنے نبی کے دل کے جذبات اور نبی کے دل میں امٹنے والے خیالات کہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی توجہ دی ہے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اس وقت قبلہ تھا بیت المقدس اللہ کے نبی نماز تو پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف مو کر کے لیکن آپ کے دل میں یہ عارضو تھی کہ کاش ہمارا قبلہ کھانے کعبہ کو بنا دیا جائے آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے کہ اللہ کاش کے قبلہ ہمارا کھانے کعبہ کو بنا دیا جائے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف پلٹ کر کے دیکھنا ہم اس کو دیکھ رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے دل کی چاہت ہمیں معلوم تھی اے نبی جو آپ چاہتے ہیں ہم اسی کعب کو حکم دے دیتے ہیں اب آج کے بعد آپ جب نماز بنے تو اپنا چیرہ کھانے کعبہ کی طرف کر لیں یہ ہے نبی کا مقام نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے کسی نے اگر بات کر لی پتتمیزی سے بات کر لی اللہ نے کہا اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے اے ایمان والو تم نبی سے اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے نبی سے بات نہ کرو کہیں ایسا نہ وہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں تم کو بتا نہ چلے نبی کی وفات کے بعد حافظی نے کسیر کہتے ہیں نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی قبر کے پاس نبی اپنی وفات کے بعد بھی قابل احترام ہے نبی کی قبر کے پاس اچھی آواز سے بات کرنا صحابہ اور تابعین اور صلب صالحین اس کو نہ پسند کرتے تھے حضرت عمر فاروق کا دور ہے دو لوگ مسجد نبی میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں حضرت عمر نے ان کو اپنے پاس بلایا کہا کہاں سے آئے ہو بھائی کہا کہ ہم لوگ نجد سے آئے ہیں حضرت عمر نے کہا لو کنتما من احل المدینة لأوجعتکما اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو بڑی پٹائی کرتا ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ اللہ کے رسول کی مسجد میں اچھی آواز میں بات کر رہے ہیں یہ نبی کی شان ہے میرے بھائی یہ نبی کا مقام ہے تو نبی سے جو محبت کرے وہ نبی کی شان کو نبی کی عظمت کو پہچانے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں تمام آدم کی اولاد کسردار رہوں گا قیامت کے دن قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی میرے نبی ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے اور قیامت کے دن جب تمام لوگ شفاعت سے انکار کر دیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے لستو لہا نو علیہ السلام کہیں گے لستو لہا سب کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں بات کر سکتا جب شفاعت کرنے کا معاملہ ہمارے نبی تک پہنچے گا تو ہمارے نبی کہیں گے آنا لہا میں شفاعت کروں گا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ویسی تعریف کسی بندے نے اللہ کی نہیں کی ہوگی اور اس کے بعد اللہ آواز دے گا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک شفاعت و شفاعت شفاعت کیجئے آپ کے شفاعت قبول کیجئے تو نبی کی عظمت کو پہچانو میرے پر یہ محبت رسول کا تیسرا تقاظ ہے جو نبی کی شان کو نہ سمجھے نبی کے مقام کو نہ سمجھے نبی کی عظمت کو نہ پہچانے وہ نبی سے محبت نہیں کر سکتا اور نبی کی عظمت آپ کو کہاں ملے گی کس سے کہانیوں میں نہیں ملے گی نبی کی عظمت قرآن میں ملے گی اور نبی کی عظمت حدیث میں ملے گی جو نبی کا مقام کسی اور کو دے دے جو نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھے جو کسی اور کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی اس نے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا اس کائنات میں اگر کسی کو یہ اتھارٹی ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی تو یہ اتھارٹی صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا تو آگے پڑھیں نبی کی عظمت اور آپ کی شان کو سمجھنا یہ محبتِ رسول کا دوسرا تقاضہ محبتِ رسول کا تیسرا تقاضہ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی اطاعت کرنا اور نبی کی پیروی کرنا یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ میرا رسول تم کو جو دے دے اس کو لے لو میرا نبی جس بات سے تم کو منع کر دے اس سے رکھ جاؤ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دے تو تمہارے پاس چوائیس نہیں ہے آپشن نہیں ہے تمہیں ماننا ہی ماننا ہے میرا نبی جب کوئی فیصلہ کر دے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے نبی کی حدیث پڑھی جائے نبی کا فرمان سنایا جائے اور آپ بہانے بازی کریں آپ کہیں صاحب ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہمارے مولی صاحب نے یہ کہا اور دعویٰ کریں کہ ہمیں رسول سے بڑی موت چھوٹا ہے آپ کا محبت کا دعویٰ یہ محبت نہیں محبت کے نام پر دھکوصلہ ہے اگر کوئی نبی کی حدیث کو ریجٹ کرتا ہے نبی کے فرمان کو ٹھکراتا ہے اور پھر لاک دعویٰ کرے لاک وہ ہری پگڑی پہن لے اور لاک وہ بڑے بڑے جھنڈے لگا لے اگر وہ نبی کی حدیثوں کو ٹھکراتا ہے اور نبی کی سنتوں کو ٹھکراتا ہے اس کی محبت کے دعویٰ جھوٹا ہے میرے بھائی جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کی اطاعت بھی کرے گا ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں بخاری کی روایت ہے آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں مَازَہَ عَدَتَّ لَهَا قیامت کی تم نے تیاری کیا کیے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے بہت تیاری تو نہیں کیے لیکن ایک چیز ہے میرے اندر اُحِبُّ اللَّهَ وَرْسُولُ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ چیز ہے میرے اندر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا خوش میں نبی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کے ہوا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا تو نبی سے جو محبت کرے گا وہ نبی کے ساتھ رہے گا مگر محبت کا مطلب زمانی محبت نہیں ہے جو اطاعت کرے گا ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھئے اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں لیکن اے اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور میری بھی موت ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے میں تو عام آدمی ہوں میں آپ کو اللہ تعالی کے ہاں آخرت میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا میں وہاں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے جواب کے طور پر سورہ نساء کی وہ آیت نازل فرما دی جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالی کے نبیوں کے ساتھ رہے گا وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا وہ شہدہ کے ساتھ رہے گا وہ صالحین کے ساتھ رہے گا نبی کا ساتھ وہی پائے گا لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن تھام لیں گے سرکار کا دامن کون تھامے گا سرکار کا دامن وہ تھامے گا جو سرکار کی اطاعت کرے گا صحابہ کو دیکھو میں دو تین واقعات سنا دیتا ہوں ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں اطاعت رسول کا اگر نمونہ عملی دیکھنا ہے میرے بھائیو تو صحابہ کو دیکھو اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں سفر کے دورانے جوتا پہنے ہوئے اسی حالت میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جوتے اتار دیئے صحابہ نے بھی دیکھا اور اپنے جوتے اتار دیئے آپ نے سلام پھیرا آپ نے پوچھا مَا حَمَلَكُمْ عَلَا الْقَائِنِ عَالِكُمْ اے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتا پہنے دیکھا ہم نے پہن کے نماز پڑھی ہم نے اتار دے دیکھا ہم نے اتار دیا ہمیں کیا معلوم ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں آپ نے فرمایا اوہ لوگو جبریل یامین نے آ کر کے مجھے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہیں اس لیے میں نے جوتا اتار کر نماز پڑھی تھی اطاعت رسول اس کو کہتے ہیں میرے بھائی نبی نے جو کہا نبی نے جو کیا اس پر بغیر دماغ لگائے بغیر لوجک کے اس پر عمل کرنا یہ ہے اطاعت اور یہ ہے اتبا اللہ کے پیارے نبی ایک صحابی کے ہاتھ میں ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹی دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹی یہ جہنم کا انگارہ تم پہن کر کے کیوں چل رہے ہو آپ نے انگوٹی نکال کے زمین پر پھینک دی اور اللہ کے نبی چلے گئے صحابہ نے ان سے کہا سونے کی انگوٹی ہے استعمال کر لو فائدہ اٹھا لو صحابی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ کے پیارے نبی نے پھینک دیا ہوں میں اس کو دوبارہ چھونا اور ٹچ کرنا گوارا نہیں کرتا یہ ہے اتباہ رسول اور یہ ہے اطاعت رسول مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میری ایک رشتہ تہہ ہوا ایک انساری لڑکی کے ساتھ رشتہ تہہ ہوا ایک انساری لڑکی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں گیا نبی نے پوچھا اے مغیرہ کیا تم نے شادی کا ارادہ کیا ہے ہاں اللہ کے نبی فلا لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا تو نہیں آپ نے فرمایا جاؤ ایک بار دیکھ لو شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے آج کے زمانے میں فوٹو سے کام چل سکتا ہے فوٹو کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ریل میں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے نبی اکرم نے کہا دیکھ لو یہاں صاحب سارا خاندان لڑکی دیکھنے جاتا ہے لڑکا نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے لیے جرم ہے ہمارے یہاں افرات اور تفرید دونوں موجود ہیں کہیں تو صاحب بغیر شادی کے لڑکے لڑکی ساتھ میں گھوم رہے ہیں اور کہیں اتنی سختی ہے کہ لڑکے کا باپ دیکھ رہا ہے لڑکے کا پہنوئی دیکھ رہا ہے لڑکے کے گھر کے خاندان کے لوگ جا کر کے لڑکی دیکھنے گئے ہیں لیکن لڑکے کوئی لڑکی کی شکل نہیں دکھائی جائی تھی اور بعد میں جو ہے وہ آج کل تو میک اپ کا ایسا زمانہ ہے رہتا کچھ ہے اور دیکھتا کچھ ہے بعد میں اگر گڑھ بڑھ کوئی معاملہ نکلا تو کہتا ہے کہ تو ہی شادی کر کے لائے ابنی ماں سے کہتا ہے تو نے مجھے فسایا تو اللہ کے نبی نے حضرت مغیرہ سے کہا جاؤ ایک بار دے مغیرہ ابن شعبہ آئے ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح روایت آئے اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کو مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دی لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بڑی ناغوار گزری اللہ حافظ یعنی وہ سماج کیسا تھا میرے بھائی وہاں ایک باپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا ہونے والا داماد میری بیٹی کو دیکھ بے پردگی چھوڑ دو بے حیائی چھوڑ دو بیٹی چہرہ کھول کے شاپنگ مال میں جائے یہ تو تصوری نہیں ہو سکتا تھا اس معاشرے میں تو اتنی خیرت والا معاشرہ تھا اتنی حیاء والا معاشرہ تھا کہ ہونے والا داماد کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو تو سسر کہہ رہا ہے نہیں میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا سسر اور ساس کو یہ بات بڑی ناغوار گزری لیکن اندر لڑکی نے جب یہ سنا کہ یہ مغیرہ اتنے شعبہ اللہ کے پیارے نبی کی اجازت لے کر آئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کو ناپسند ہے میرے باپ میرے ماں باپ راضی نہیں ہے مگر انکان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر نہیں اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو تو مجھے دیکھ لے میں تجھے اجازت دیتی ہوں اور اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تو اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ایسا کام مت کر حضرت مغیرہ نے کہا نہیں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے آپ کی اجازت لے کر کے آیا ہوں انہوں نے لڑکی کو دیکھا اور بعد میں شادی ہوئی اور بڑی محبت سے دونوں رہنے لگے یہ ہے اطاعت رسول میرے بھائی یہ ہے محبت رسول کا صحیح مطلب کہ رسول کی اطاعت کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے آج ہم بڑے قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر لین دین کا معاملہ ہو شادی بیعہ کا معاملہ ہو وہاں ہم رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں وہاں ہم سماج کی پرواہ کرتے ہیں وہاں ہماری ماں بہنیں کتنی ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے کہنے پر ہم اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں محبت رسول کا یہ تیسرا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں آپ کی اتباہ کریں آپ کی حدیث کے آنے کے بعد اف اینڈ پٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا فیصلہ آنے کے بعد شریعت کے معاملے میں اللہ کے نبی سپریم کورٹ ہیں آپ کے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے قرآن میں اللہ نے اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں آج امت میں اختلاف ہے آج ربیل اول کا مہینہ آیا با اختلاف ہے آج کل فیس بک پر جو ہے ایک پوشتر بہت وائرل ہو رہا ہے ایک صاحب پوشتر لگا رہے ہیں پوشتر پر لکا ہے وہاں بھی اور آگے کا جو لفظ ہے وہ میں تقریر میں نہیں بول سکتا مناسب نہیں گالی لگائی گئی ہے وہاں بی کے لفظ کے ساتھ اور بازو میں مدینہ کی تصویری بنی ہے گمت خزرہ کی تصویری بنی ہے جس نبی نے اپنے دشمنوں کو کبھی گالی نہیں دی جس نبی نے گالی کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا آج اس نبی کا نام لے کر اور اس نبی کے مدینہ کی تصویر لگا کر تم کسی دوسرے مسلک کو گالی دے رہے ہو میرے بھائی شر مانی چاہیے چلو بر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں ہم محبت رسول کے نام پر یہ گندگی پھیلارے اللہ ہم سب پر اپنے رحم فرمائے میرے بھائی آج اپنے اختلافات کو حل کر لو آؤ دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نہ میں صحیح نہ تم صحیح آؤ قسوٹی بنا لے ہم نبی کی حدیثوں کو آؤ قسوٹی بنا لے سنت رسول اور حدیث رسول کو تم اپنے عمل کو پرکھو حدیث رسول پر ہم اپنے عمل کو پرکھتے حدیث رسول کے اوپر اور جس کے عمل کی تائید قرآن و حدیث سے ہو جائے ہم اس کو صحیح مان لیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات کو نبی کی کوٹ میں آ کر کہ تم حل نہ کرو اور آگے بڑی محبت رسول کا ایک تقاضی یہ بھی ہے بھئی نبی سے محبت کرتے ہو نا جب نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی جن سے محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت کرنا ہے اللہ کے نبی صحابہ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں لا تسبو اصحابی کبھی میرے کسی صحابی کو پورا بلا نہ کہنا فلو انہا احدکم انفقم اسلا اہدن زہبن ما بلگ مدہ احدہم تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کر دو ایک مٹھی جو بھی اگر میرے کسی صحابی نے اللہ کی رامے دیئے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنی محبت کرتے تھے اپنے صحابہ سے اور آج کوئی محبت رسول کا دعویٰ بھی کرے اور حضرت معاویہ کو گالی دے یا کسی صحابی کو پورا بلا کہے وہ اپنی محبت رسول کے دعویٰ پر پھر سے غور کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے جو نبی سے محبت کرے گا وہ نبی کے محبوبوں سے بھی محبت کرے گا کوئی نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور امہ آئیشہ کو پورا بلا کہے وہ امہ آئیشہ کہ نبی اتنی محبت کرتے تھے اپنی اس بیوی سے ہماری اس ماں سے کہ بیماری کے آخری ایام میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیماری کی ایام آئیشہ کے پاس گزاؤں ساری بیویاں کھلے دل سے اجازت دیتی ہیں ہائے اللہ کے نبی بے شک آپ اپنی حضرت آئیشہ کے حجرے میں آپ باقی ایام گزارے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کہ آخری ٹائم میں آپ کا لواب دہن امہ آئیشہ کے لواب دہن سے مل جاتا ہے امہ آئیشہ اپنے داتوں سے مسواق کو نرم کرتی ہیں اور وہ مسواق اللہ کے پیارے حبیب کرتے ہیں اور امہ آئیشہ کہتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین نہری و سہری جب نبی کائنات اس دنیا سے تشریف لے گئے جب آپ کے بدن سے روح نکلی تو اس وقت آپ میرے گود میں سر رکھ کر کے لیے ٹک ہوئے تھے میرے پہلو میں آپ کا سر تھا میرے پیارے بھائیو اب کوئی اگر امہ آئیشہ کے اوپر زبان دراز کرے کوئی امہ آئیشہ کو برا پھلا کہے اور وہ یہ کہے میں نبی کو چاہتا ہوں میں نبی سے محبت کرتا ہوں چھوٹا ہے اس گھر نبی کے صحابہ سے محبت کرو نبی کے اہلِ بیعت سے محبت کرو حسن و حسین سے محبت کرو علی و فاطمہ سے محبت کرو نبی کے سارے اہلِ بیعت سے محبت کرو وہ حسن و حسین کے اللہ کے پیارے حبیب خدبہ دے رہے ہیں حسن و حسین پانچ سا چھ سال کے بچے ہیں اور سرخ رنگ کا لال رنگ کا کرتا پہن کر کے کپڑا پہن کر کے جببہ پہن کر کے پھسلتے قدموں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں دونوں معصوم بچے پانچ سال کے ہیں مسجد میں چل رہے ہیں یا سران حدیث کے الفاظ ترمیزی کی روایتیں قدم پھسل رہے ہیں گرتے پڑتے آتے ہیں نانا نے ممبر سے اپنے نواسوں کو دیکھا نانا ممبر سے اتر پڑے ممبر سے اتر پڑے خدبہ بیچ میں روک دیا اپنے نواسوں کو گود میں لے لیا اور کہاو لوگو رب نے سچ کہا ہے قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے میں اپنے نواسوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور اپنے خدبے کو میں نے بیچ میں روک دیا حسن و حسین سے جو صحیح محبت ہے وہ محبت نہیں جو محرم میں انجام دی جاتی ہے اس محبت کے نام پہ دنیا بھر کی بیدات انجام دی جو محبت صحیح اور سچی محبت ہے نبی کے صحابہ سے نبی کی بیویوں سے نبی کے اہلِ بیعت سے ہم صحیح اور سچی محبت کریں یہ بھی محبتِ رسول کا ایک تقاضہ ہے اور آگے بڑھئے محبتِ رسول کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ نبی سے محبت میں غلو نہ کیا جائے نبی کی محبت میں اتنا آگے نہ پڑھا جائے کہ نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جائے آج سن لیں آپ ناتیں سن لیں آپ قوالیہ سن لیں آپ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو لے لیں گے دامانِ محمد سے یہ محبت ہے یہ محبت نہیں یہ اللہ کی توحید کے ساتھ کھلوار ہے اور میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسے نارمل وے میں بول دیتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو رسول کا ایسا بھی نہیں بولنا چاہیے ایسا بھی نہیں بولنا اللہ کو کمپیر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ کے پیارے نبی کا ہے لیکن آپ یہ بولیں اللہ کے بعد اللہ کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کمپیر کرنا بھی غلط ہے بعض ہمارے بھائی اپنے بھائی لوگ بھی کبھی کبھی ناتوں میں اور شیر میں اس طریقے کی باتیں کہہ دیتے ہیں غلط ہے ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے نبی اکرم نے ٹوکا ہے اپنے صحابہ کو بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اترت النصار ایس ابن مریم اوہ لوگو تم مجھے اتنا نہ پڑھا ہو جتنا عیسائیوں نے عیسائی اپنے مریم کو بڑھایا انما نابدر میں اللہ کا بندہ ہوں فقولو عبداللہ ورسول تو مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو اللہ کا رسول ہی کہا کرو مجھے اللہ کا بندہ ہی مانو اللہ کے مقام تک مجھے پہنچانے کی کوشش مت کرو جیسے عیسائیوں نے پہنچایا بھئی عیسائی عیسی علیہ السلام کو صنعب گوڑ بولتے نہیں بولتے ان کو اللہ کا بیٹا ناؤسو بیلہ بولتے کے نہیں بولتے محبت میں بولتے ہیں وہ عیسی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں مگر یہ محبت ہلاک کرنے والی محبت ہے یہودی حضرت یہ عزیر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہتے ہیں عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں کیا یہ محبت ان کے کام آئے گی یہ محبت ان کو برباد کرنے والی ہے تو نبی سے ہم محبت میں غلو نہ کریں ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہنے لگے یا خیرنا وابن خیرنا یا سیدنا وابن سیدنا اے ہمارے اندر سب سے بہترین انسان اے سب سے بہترین انسان کے بیٹے اے ہمارے آقا اے ہمارے آقا کے بیٹے بات تو غلط نہیں تھی بھائی اللہ کے نبی سب سے بہترین بھی ہیں اور سب کے آقا اور سردار بھی ہیں بات غلط نہیں تھی مگر اللہ کے نبی نے خطرے کو محسوس کر لیا کہ یہ تعریف میں کہیں آگے بڑھ کر کے میرے مقام سے آگے نہ لے کے چلا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا ایوہن ناس علیکم بتقواکم اللہ سے ڈرو اے لوگوں اللہ سے ڈرو لَا يَسْتَحْوِيَنَّكُمَ الشَّيْطَان کہیں شیطان میرے بارے میں تم کو غلط راستے پر نہ ڈال دے اِنَّمَا اَنَابْتُرْ مَيَ اللَّهَ كَبْنْدَا ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا گو تو اللہ کے نبی کے بارے میں غلومت کیجئے آپ سے محبت اور آپ کی عظمت جو قرآن و سنت میں بیان کی گئے ہم اس کو مانتے ہیں اس سے فڑھ کر کے اللہ کے مقام تک اگر آپ کو پہنچا جاتا ہے تو یہ انسان کو پر بات کرنے والی چیز اور آگے بڑھئیے محبت رسول کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کو برا بلا کہا جائے آپ کی شان پر حملے کیے جائیں آپ کے کارٹون بنائے جائیں آپ کا مزاق اڑایا جائے آپ کے بارے میں بدتمیزی کی جائے تو ہم سے جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے نبی کا سپورٹ کریں اپنے نبی کی مدد کریں اپنے نبی کی نسرت کریں اپنے نبی کا دفاع کریں بھئی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھئی آپ کی والدہ ہیں آپ کے والد ہیں آپ کے والد کو کوئی برا بھلا کہہ دے آپ کو تو نہیں کہا آپ کے والد کو کہا ہے مگر اگر آپ کے اندر غیرت ہوگی آپ غصے میں آ جائے تو میرے باپ کو بہت بولتا ہے میری ماں کو بولتا ہے تو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی عزت آپ کی عزت ہونی چاہیے اگر نبی کی عزت پر کسی نے حملہ کی کوشش کی آپ کو لگے کہ میرے دل پر اس نے چھوری چلائی ہے آپ نبی کی عزت کے لئے کھڑے ہو جائے میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ ملک ہندوستان میں اگر کوئی نبی کی گھستاخی کرتا ہے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں نہیں ہمیں ایک اسلامی ملک میں نہیں ہیں ہمیں ایک دیومیوکریٹک کنٹری میں ہیں ایک جمہوری ملک میں ہیں اور اس ملک کے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ایسے انسان کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں آپ قانون کے دائرے میں اس انسان کو جو نبی کی اور ہمارے ملک کے آئین اور اس کے سنویدان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایسی شکے موجود ہیں اس کے اندر ایسی دفعات موجود ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے رہنما کو بے عزتی نہیں کر سکتا کسی مذہب کے رہنما کے بارے میں غلط بات نہیں گول سکتا تو ہمیں اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی عظمت کا دفع بھی کرنا یہ محبت رضول کا ایک تقاضہ ہے اور ویسے ہم کریں چاہنا کریں اللہ اپنے نبی کا مذاق اڑانے والوں کے لئے کافنا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لئے ہم کا یا تو اللہ تبارک وطالعہ ایسے لوگوں کو ان کی انجام تک پہنچا دیتا ہے یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی بھی توفیق دے دیتا ہے ہم نے ایسے بھی مثالیں دیکھی ہیں امریکہ اور یورپ چندر کے نبی کے کارٹون بنانے والے اور نبی کی توہین کرنے والے آج جب انہوں نے نبی کی صیرت کو پڑھا ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے نبی کے چاہنے والے بن گئے تو میرے بھائیوں اللہ اپنے نبی کا دفاع کر رہا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے نبی اکرم کے دور میں ایک آدمی بظاہر مسلمان ہوتا ہے پڑھا لکھا تھا اللہ کے نبی نے اس کو قرآن کی آیتیں لکھنے کی ذمہ داری دے دی کچھ جنوں تک اس نے قرآن لکھا پھر مرتد ہو گیا کرسچین ہو گیا عیسائی ہو گیا اور جا کر کے اپنے لوگوں میں کہنے لگا محمد کو تو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کر کے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کر کے دیا ہے اس کے بعد وہ انسان مر جاتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں اس کے خاندان والے اس کو لے جا کر کے دفن کرتے ہیں رات کو دفن کرتے ہیں صبح کیا دیکھتے ہیں قبر کے اندر سے لاش باہر پڑی ہوئی ہے لاش باہر پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا شاید محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے اس کی قبر کھوٹ کر کے اس کو نکالا ہے اور گہری قبر کھوٹتے ہیں اور پھر دفن کرتے ہیں اگلی صبح پھر کیا دیکھتے ہیں قبر کے باہر لاش بڑی ہوئی ہے تین دن تک لگاتا اور ایسا ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہے یہ نبی کا مزاق اڑانے والا اور نبی کی گستاخی کرنے والا ہے زمین نے اس کی ڈیٹ باڈی کو قبول نہیں کیا اس کو لے جا کر کے پانی میں پھینک دیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کے پیارے نبی کا کسی مجلس میں اگر مزاق اڑایا جائے کسی کہیں آپ بیٹھیں اور وہاں نبی کا مزاق اڑایا جائے آپ اس مجلس سے اڑ جائیں ارے اللہ اپنے نبی کی کیسے مدد کرتا ہے ایک واقعہ یاد آیا ابو جہل اپنے ٹولے کے ساتھ بیٹھا تھا کھانے کعبہ کے پاس کہنے لگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آگر کے نماز پڑھیں گے کھانے کعبہ کے پاس اور زمین میں سجدہ کریں گے کہا گیا ہاں آپ کریں گے تو کہتا ہے اگر آگئے لَأَطَعَنَّ رَاسَهُو تو میں ان کے سر کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے اپنے پیر سے کچل دوں گا اللہ کے نبی آتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ابو جہل آگے بڑھتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ ہیں ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی نبی کے قریب پہنچتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا کہتا اِنَّ بَيْنِ وَبَيْنَهُ خَنْدَقَ مِّنَ النَّارِ وَحَوْلًا وَعَجْنِحَتًا ہو لوگو میرے اور محمد کے درمیان پتا نہیں کیوں بڑے دھراؤنی چیزیں مجھے نظر آئیں بہت سارے پر مجھے نظر آئیں اور آگ کی کھائی مجھے نظر آئیں آگ کی کھائی نظر آئیں جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر لیا آپ نے کہا اگر وہ میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے لَقْتَ تَفَتْحُ الْمَلَائِكَةُ عُزْوَنْ عُزْوَنْ فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا سورِ عَلَقِ کے اندر اَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْحَا عَبْدًا اِزَاسَ اللَّا کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے اَرَعَيْتَ اِنْكَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالْتَقْوَى میرا نبی تو ہدایت پر ہے میرا نبی تو تقویٰ کا حکم دے رہا ہے اَرَعَيْتَ اِنْكَذَّبَ وَتَوَلَّا اور اس کے باوجود یہ ظالم میرے نبی کو جھٹلا رہا ہے اور میرے نبی پر زبان درازی کر رہا ہے اللہ نے کہا ایسے ظالم کی پیشانی پکڑ کر کے اس کو ہم گھسیٹ لیں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے تو میرے بھائیو نبی کے ہر گستا کو انشاءاللہ رب العالمین اس کے انجام تک پہنچائے گا ہم اپنے استطاعت ہم اپنی طاقت بھر اللہ کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت کے بار ہو ہم اپنی طاقت بھر اپنے نبی کا دفاع کریں اپنے نبی کا ڈیفنس کریں اور اس کا ایک پہلین راستہ یہ ہے کہ نبی کی صیرت کو عام کریں آج ملک کے حالات جو بھی ہوں اور نفرت جتنی بھی ذہنوں میں بھر دی گئی ہو مجھے یقین ہے مجھے کامل یقین ہے اگر ہم نبی کی سچی صیرت کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر دیں اگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے کے سامنے نبی کی صحیح صیرت آ جائے اللہ کی قسم ان کی زبان کبھی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے نبی کی صیرت تو بیداغ صیرت ہے میرے نبی کی صیرت کا تو یہ حال ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دل جیتے ہیں تو میرے بھائیوں نبی کا دفاع کرنا یہ بھی محبت رسول کا ایک تقاضہ ہے آخری بات بیان کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں محبت رسول کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی کا تذکرہ کریں نبی کی باتیں کریں نبی کی سنتوں اور نبی کی صیرت کو بیان کریں اور نبی کا جب بھی نام نامی آئے ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیمہ کہ بے شک اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کرتا ہے اور بے شک پرشتے نبی کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو تو نبی پر درود و سلام اس کی سب سے مقتصر اور سب سے شارٹ شکل کیا ہے صل اللہ علیہ و سلم یہ آپ پڑھا کریں جب بھی نبی کا نام نامی آئے دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے تو درود کسرس سے پڑھا کریں اور خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھیں خاص طور سے آپ ازان کے بعد جب ازان کا جواب دے لیں درود شریف پڑھیں اور اللہماربہ حضی دعوی دعا والی دعا پڑھیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو ازان کا جواب دے اور میرے اوپر درود پڑھیں اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگیں یعنی اللہماربہ حضی دعا والی دعا مانگیں پڑھیں درود پڑھیں جس طریقے سے اور جنہ الفاظ سے درود سلام پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ہم اپنی طرف سے درود نہ بنا آج تو درود کی کتابیں مارگٹ میں آپ دیکھئے درود تاج درود کروڑی درود لکھی اور اتنے ایسے ایسے درود کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں جبکہ وہ منگڑت فضیلتیں ہیں سب سے درود کا جو سب سے بہترین سیغہ ہے جو سب سے بہترین الفاظ ہیں وہ درود ابراہیمی ہے یہ سب سے بہترین درود کے الفاظ ہیں ان کو آپ پڑھیں کسر سے پڑھیں اور اللہ کے نبی پر جب بھی آپ درود پڑھیں گے آپ کو نیکی بھی ملے گی اور اللہ کے نبی کی محبت کا ایک تقاضہ بھی ہے تو محبت رسول اور اس کے چند تقاضوں پر یہ ایک مقتصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین محبت رسول کے جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمیں نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے نبی کی سنت پر چلنے والا اور نبی کی سنت کے لیے کھڑا ہونے والا بنا دے نبی کی سنت کے لیے اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہو گئے تو وہ ناراض ہونا بھی ثواب کا کام ہے اگر کوئی نبی کی سنت کا مذاب بڑھائے اور آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو یہ ناراض ہونا بھی دین کا ایک حصہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنتوں سے سچی محبت کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ شکر